السلام علیکم پاکستان میں اور اپنی ٹیم اور ڈاکٹر مظفر حسد صاحب بھی جو ہے نا اسلامباد سے آئے میں ہم لوگ کوئٹا شہر گھوم رہے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم لوگ ایسن کالونی نیو فقیر محمد روڈ کے پرائے میں اور یہاں پہ جو ہے وہ گولڈ سٹار ہڈ ورک کی دکان پہ جمیل احمد صاحب کے ساتھ جو ہے گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے جمیل صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ والا کام آپ نے کتنے سال پہلے شروع گیا بارہ سال ہو گئے ماشاءاللہ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے بجے صبح شروع کرتے ہیں اور کتنے بجے اس کو بند کرتے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے دو سے چار پہ بند کرتے ہیں پھر رات دو بچ تک نو بے تک تو سردیوں میں کیا ٹائم ہوتی ہے سردیوں میں دیئے جائیں اچھا ادھر ٹھنڈ میں ہے آپ ادھر تو منفی پندرہ سولہ ہو جاتا ہے نہیں سر نہیں جب ٹھنڈ ہوتی ہے دسمبر ہو گئے اچھا ماشاءاللہ آپ کا سیزن کب ہوتا ہے آج کب سیزن چلتا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ اچھا کام ہے ماشاءاللہ اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ اکیلے کام کرتے ہیں نہیں نہیں میں سا تین شاگرد دیں ان کو پھر آپ کچھ دیتے ہیں پیسے شیسے یا نہیں دیتے ہیں کتنا تقریبا سات اٹھ سات اٹھ سات دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ان کو سکھا بھی رہے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے تو یہ آپ بتائیں کہ خچے شچے نگام نکول کے کتنے پیسے بچ جاتے ہیں مہینے کا بچ ہے بچ ہے بیس ہزار اچھا اور کئی دو جب اچھا لگ جائے تو بچھالی پنتالی ہزار بھی ہو جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت خوب ہے تو اس دکان کے کرایا ہے کتنا ہے تقریب سات ازار سات ازار ہے اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ بڑے صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں نظر آتا ہے عام نتیزوں کو بڑے زبدست طریقے سے بھی رکھا ہے تو اگر آپ نے اس کاروبار کو اور بڑھانا ہو وہاں کیا کریں گے میں سر شوروم کھولوں گا میں روڑ پہ میں روڑ جہاں تیار کھولوں گا وہاں پہ رکھیں گے اس کے لئے سرمایہ کتنا چاہیے ہو رہا چار پانچ لاکھ تو اسے کھل جائے گا شوروم اور اچھا اور اچھا کام کریں اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا تو یہ آپ بتائیں کہ جو ہے آپ نے شادی کی ہوئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں چار بچے ہیں کتنے بیٹے بیٹیاں ایک بیٹے تین بیٹے ہیں یہ ایک بیٹا ہے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اچھا کیا عمرے ہیں ایک بیٹا نو سال کے بیٹی سات سال کی ہے نو سال کی اور بیٹا سات سال اور دو باگی پائت سال اور تین سال تین مینے تین مینے تین مینے اچھا تو آپ ہر باب کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو جو آنا کچھ بنانا بیٹی کو آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں بیٹی کو انشاءاللہ دکٹر بانا دکٹر انشاءاللہ بڑی بات ہے اور جو بڑا بیٹا ہے وہ تو بلتا ہے فوج میں جاؤں انشاءاللہ فوجی افسر بنے گا فوجی جرنیل بنے گا انشاءاللہ کیوں نہیں ہاں جی اور جو بیٹی ہے پانچ سال کی وہ وہ سر بلتی وکیل بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں تو یہ آپ بتائیں کہ جو ہے فرض کریں کہ کوئی شخص ہو اس نے جو ہے نا اپنا وہ بیروزگار ہے اس بچارے کے پاس کچھ نہیں ہے اور چلیں یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے دو ڈھائی سال نہیں نہیں شاگردی بھی کی بھی ہے لکھنی کے کام کی اگر اس نے یہ چھوٹا سے سٹ اپ کھونا ہو تو اس کو کتنا سرمایا چاہیے چھوٹے سٹ اپ اس کو دو لاکھ پہ تو مطلب ہے کہ اس سے چھوٹا سٹ اپ ہو چھوٹا ہو تو دو لاکھ پہ جو ہے اس کو چاہیے سرمایا تاکہ اس کا کام چل سکے چلیں ماشاءاللہ تو آپ کو اخود دارہ کیسے لگا چلیں ماشاءاللہ آپ رب تعالی جو ہے نا آپ کے خواب پورا کرے اور اگر میں زندہ رہا اور نیکس ٹائم آپ کو ملا تو رب تعالی کرے ہماری بیٹی ڈاکٹر بنی بھی ہو ہے نا انشاءاللہ اور باقی بچے بھی آپ کے خواب کے مطابق آگے جائیں تو پاکستان کے لیے آپ نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ بات ماشاءاللہ موسیقی